بین الاقوامی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کل سے محدود پیمانے پر کھول رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کا ٹوئیٹ مزید لکھا کہ کورونا وبا کے دوران سمندر پار پاکستانیوں نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی ان کی حمد اور ہوتلے پر ہمیں فخر ہے ادھر سیویل ایوییشن نے ملک بھر میں قومی اور بین الاقوامی فلائٹ آپریشن کی بہالی کا نوٹم جاری کر دیا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس اور شوکاز کل ادم قرار سپریم کورٹ کے دس رکنی فل بینچ کا مختصر فیصلہ ایف بی آر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کی جائدادوں سے متعلق ساٹھ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہو تو جوڈیشن کانسل کاروائی کی مجاز ہوگی حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشن کانسل کو دیکھنے چاہیے ہیں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیا شہزاد اکبر نے کہا فیصلہ کسی کی ہار یا جیت نہیں پہلے ہی رضا مندی ظاہر کرتی تھی کہ عدالت معاملہ ایف بی آر کو بھیج دے مقمل آزادی میں ہی عدلیہ کا وقار ہے عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم اور دیگر کو قانونی نکات پر بریفنگ وفاقی حکومت کا اتحادی جماعت بین پی کو منانے کا مشن سردار اخترمینگل اور حکومتی وفد کے دمیان آج ملاقات کا امکان وزیر دفاع پرویس خٹک نے اخترمینگل سے ٹیلیفانک رابطہ کر کے ملاقات کے لیے وقت مانگا اخترمینگل بولے ولوچی روایات کے مطابق ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں لوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا مجموعی حجم چار سو دس ارب روپے تک ہونے کا امکان غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے تین سو پانچ ترقیاتی بجٹ کے لیے ایک سو پانچ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز صبح ملازمین کی تنقاہوں میں پانچ پیشت تک اضافہ مطبق کے صحت کے لیے پچپن تعلیم کے لیے پچھتر امن و امان کے لیے پچاس ارب روپے رکھنے کی تجویز امریکی شہری سنتیارچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پولیسی سنتیارچی کے خلاف مقدمہ درش کرنے سے ایک دفعہ پھر موزرد ایسے چوتھانا بنیگالا که پیش نهونی کی وجہ سے سمات توڑی دیر بات ہوگی پیٹرل بہران پر نوٹس ہوا ریپورٹ آئی سخت احکامات جاری ہوئے مگر بیسویں روز بھی آوام کی خاری ختم نہ ہوئی کب ملے گا حریب کو پیٹرل کب ہوگی سپلائے بہار پیٹرل کی تلاش میں دربدر ہوتے شہریوں کے سوالات نجری آئل مارکٹنگ کامپنیوں نے ہٹ دھرمی ختم نہ کی خیرانچی میں غیر اعلانی ایلوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی لانڈی، کورنگی، ملیر، قائد آباد، لیاری، کھارا در، کیماری اور شاف پیسل کالونی متاثر گلستان جہر، گلشن اقبال، گلبرگ اور عزیز آباد میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ایران پر امریکی اکترفاں پابندیاں برطانیاں، فرانس اور جامنی نے مخالفت کرتی ایران کے ساتھ مذاکرات کے خواہش بند تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا کہنا ہے پابندیاں لگانے کی کوششوں کے منفی نتائج نکلیں گے خبر ایجنسی کے مطابق اکتوبر میں پابندیاں ختم ہونے کے باوجود امریکہ پابندیاں قائم رکھنا چاہتا ہے اور ہزاروں گیتوں کے تخلیق کا نامور نغمانگار اور منفدر شائع خاجہ پرویس کو مدہہو سے بجھڑے نو سال بیٹ گئے خاجہ پرویس نے نسرت فتہ لی خان اور مہدی حسن اور دیگر گروکاروں نے خاجہ پرویس کے لکھے گیتوں کو اپنی آواز دے کر امر کر دیا بولٹن میں کچھ بات کریں گے پیٹرل بہران کی ملک بھر میں پیٹرل کی قلط اب بھی بر خرار ہے پیٹرل کی تلاش نے شہریوں کو ناکو چنی چبوا دیئے ہیں کئی شہروں میں فلنگ سٹیشنز بدستور بند ہیں جہاں دستیاب ہیں وہاں بھی سرکاری ریٹ سے دگنے نرخ وصول کیے جا رہے ہیں شہری بنیادی سہولت کی ادم دستیابی پر بلولہ اٹھے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے گجرنوالا سے ہمارے ساتھ رفیق مغل ہیں سیال کورٹ سے حامد کحلو ہیں اور فیصل آباد سے بلال سکندر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں گجرنوالا کا جہاں پر موجود ہے رفیق مغل رفیق بتائیے گا سہر میں پیٹرل کی کیا صورتحال ہے گزشتہ روز جب آپ سے اپ ڈیٹ لی تو آپ نے آگاہ کیا کہ اگر پیٹرول پمپ پر بھی مل رہا ہے تو وہاں پر بھی اضافی نرخ وصول کیے جا رہے ہیں آج کیا صورتحال آج بلکل گزشتہ روز کی جیسے صورتحال تھی آج بھی وہی صورتحال ہے پیٹرول پمپ جو ہیں وہ آج بھی شہر کے نوے فیصد نیجی کمپنیوں کے پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہیں یہاں تک ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ پیٹرول پمپ پر جانور جو ہیں وہ گوم رہے ہیں یہاں تک کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور جن کمپنیوں کو ہفتے میں ایک دو بار پیٹرول کی سپلائی دی جاتی ہے اور ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ پیٹرول جو ہے وہ بلیک میں فروخت کیا جائے اور گلی محلوں میں جو چھوٹی مشینیں لگی ہیں پیٹرول کی وہاں پہ پیٹرول دستیاب ہے دکانوں پہ دستیاب ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیٹرول پانپ بند ہے یہاں پر شہریوں کو پیٹرول دستیاب نہیں ہے لیکن بیس روز سے جو چھوٹی دکانیں ہیں چھوٹی مشینیں لگی ہیں وہاں پر چوبیس گھنٹے پیٹرول دستیاب ہے اور ایک سو بیسے لے کے ایک سو پچاس روپے تک فروحت کر رہے ہیں ان کو کون سا مافیا پیٹرول جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں یہ یہی وہ یہی وہی مافیا ہے جن کو پیٹرول مل رہے ہیں نیجی کمپنیاں دے رہی ہیں مگر وہ شہریوں کو پیٹرول نہیں دے رہے اور نیجی کمپنیاں جو ہیں وہ دکانداروں کو پیٹرول دے رہی ہیں چھوٹی جنسی کو پیٹرول دے رہی ہیں اور مہنگے داموں فروحت کیا جا رہے ہیں ہماری جب بات ہوئی جو چھوٹی مشینیں جنہوں نے گلی محلوں میں لگائی ہیں تو وہ کہنے کہ ہمیں 110 روپے فی لیٹر جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے پیٹرول اور اس کے بعد ہم اسے 120 روپے سے لے کے 150 روپے تک لیٹر فروخت کر رہے ہیں تو اس طرح یہ پورے پلان کے ساتھ یہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے پیٹرول کمپنیاں جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں لیکن افسوس کی بات کہ جن اداروں نے ان پر ایکشن لینا ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ سو گئے ہیں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اور جن اداروں نے ایکشن لینا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں گجروانہ سے رفیق مغل ہمیں تفصیلات دے رہے تھے رفیق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سیالکورٹ کا روح کریں گے جہاں سے حامد کالو ہمارے ساتھ موجود ہے حامد آپ بتائے گا سیالکورٹ کی کیا سورت یہاں ہے سیالکورٹ کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے سیالکورٹ میں بھی وہی بہران ہے جو کہ پورے ملک میں ہے اس وقت سیالکورٹ شہر کے جو بیشتر پیٹرول پامس ہیں ان پر پیٹرول کی فرامی جو ہے بدستور محتل ہے اور جن کے پاس پیٹرول ہے وہ پہلے تو جو موٹسے کا سوارس کو ایک سو روپے کا اور جو کار سوارس کو پانچ سو روپے کا پیٹرول دیتے ہیں لیکن جو ایک ذکر اس بات کا میں پہلے بھی کار چکا ہے ایک دوام ہے کہ جو ہائی اکٹین پیٹرول ہے ان مشینوں میں جو سپر پیٹرول ہے وہ ڈالکر لوگوں کو ہائی اکٹین والی جو مشینوں ہیں وہ چل رہی ہیں جن پیٹول پامپا پر تستیاب ہے پیٹرول لیکن سپر پیٹرول نہیں ہے جو ہمارے ذرائع کی مطابق جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپر پیٹرول ہے وہ ہائی اکٹین مشینوں میں ڈالکر ایک سو پہنٹالیس روپے میں دڑلے سے فروخت کیا جا رہا ہے لیکن انتظامیاں کو بار بار اس طرف توجہ اس کی مزدول کروانے کی کوشش کی گئی ہے تاحال کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی دیگر جو پیٹرول جن کے پاس پیٹرول نہیں ہے وہاں پہ ہم فوٹیج بنا رہے تھے ان سے بھی ماری بات ہی انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کرواتے کہ جو لوگ سپر پیٹرول کو ہائی اکٹرول کر کے فروخت کر رہے ہیں اسی طرح اگر گلی محلوں کی بات کی جائے تو کھلا پیٹرول جائے وہ مل رہا ہے رات کے اوقات میں پیٹرول جو ہے وہ دیا جاتا ہے دکانداروں کو جو گلی محلوں میں فروخت کرتے ہیں جو بوتلوں میں ڈال کر سڑکوں پر پیٹرول ڈیٹھ سو روپے میں فروخت کرتے ہیں لیکن جو عام شہری ہے جو دہاڑی دار طبقہ ہے جس مزدور نے موٹ سیکل پر بیٹھ کے دور کہیں مزدوری کرنے جانا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں جو رکشاہ ڈرائیور ہیں خصوصی طور پر ایسے لوگ جنہوں نے اپنے گروں کا جو تمام اہل خانہ کا روزگار چلایا ان کو پیٹ پرنا ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں پہلے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گروں میں دھکے رہے اور اب لاگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جب انہیں گاڑی چلانے کی اجازت ملی ہے تو گاڑی کا پہیہ پٹرول کی وجہ سے ان کا بند ہو چکا ہے تمام تر صورتحال جو ہے یہ بہت زیادہ ابتر ہے صورتحال ابتر ہے حکومتی اقدامات بے نتیجہ ہو کر رہ گئے ہیں حامد کالوں ہمارے ساتھ رہے گا رکھ کرتے ہیں فیصل آباد کا جہاں پر موجود ہیں بلال سکندر بلال عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پر فی لیٹر کتنے میں فروخت ہو رہا ہے پیٹرول دیکھیں تقریبت تین افتے مکمل ہونے کو ہیں اور شہر میں اور جو سراؤنڈنگ ایریانز ہیں وہاں پر پیٹرول کی مصنوعی کلت جو ہے وہ اسی طرح سے برکرا ہے فیصل آباد شہر کی اگر بات کی جائے تو یہاں شہر بھر میں تقریباً چون کے قریب پیٹرول پمپس ہیں اور جن میں سے تیس کے قریب ایسے پیٹرول پمپس ہیں جہاں پر جسوی طور پر پیٹرول یا تو وہ بند پڑی ہیں یا جسوی طور پر پر کھلتے ہیں اور ایک دو کھنٹے کا سٹاک ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر بھی پیٹرول جو ہے وہ شہریوں کو نہیں ملتا اور فیصل آباد میں روزانہ کی چوبیس گھنٹوں کی تقریباً چھے سے سات لاکھ لیٹر جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے جبکہ سپلائی جو ہے وہ اس کے برقس بہت کم مل رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً ایک سو سے لے کے ایک سو دس روپے تک مختلف پیٹرول پمس جو ہیں وہاں پر مل رہی ہیں جبکہ پی ایس او کی جو پیٹرول پمس ہیں وہاں پر پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ بزاستور جاری ہے جبکہ دوسری نجی کمپنیوں کے جو پیٹرول پمس ہیں وہاں پر پیٹرول کی سپلائی بہت کم آ رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر سرونڈنگ ایریاز کی بات کی جائے تو وہاں پر نہ صرف پیٹرول کی قلت ہے بلکہ جام پر مل رہا ہے وہاں پر اوور چارج کیا جا رہا ہے جس کی باعث شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نجی پیٹرول اپنیاں جو ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے کیونکہ پیٹرول جام پر دستیاب ہے وہاں پر بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے اور بیشتر ایسے پیٹرول پمس ہیں جہاں پر پیٹرول مل ہی نہیں رہا تو فیصلہ باد میں بیس پیٹرول پمس ایسے ہیں پی ایس او کے جہاں پر پیٹرول کی سپلائی جاری ہے جبکہ چونتیس کے قریب ایسے پیٹرول پمس ہیں جہاں پر جوزوی طور پر یا بند پڑھ ہیں یا وہاں پر کسی کی طرح ایک دو گھنڈے کے لیے سپلائی آتی ہے اور اس کے بعد پھر پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہو جاتا ہے اور لمبی لمبی کتاریں لگ کر شہری انتظار کرتے ہیں کس ٹائم ان کی باری آئے گی حکومت بیپس ہو کر رہ چکی ہے جس کی وجہ سے شہری خار ہو رہے ہیں اور پریشان ہیں فیصلہ باد سے بلال سکندر سیالکورٹ سے حامد کالو اور گزرانوالہ سے رفیق مغل ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام کا بہت شکریہ